زندگی کے آخری ایام میں موت کیسے نظر آتی ہے؟ میرا مطلب ہے ہمیں یقینی طور پر معلوم نہیں ہیں لیکن یہ مریض کے لیے بیارامی کا باعث نہیں ہے اور اس شخص کے لیے جس کو اس کا تجربہ ہو رہا ہو لیکن یہ خاندان کے اس فرد کے لیے پریشان کن ہو سکتا ہے جو اس وقت اس کے پاس موجود ہو اور یہ آوازیں سن رہا ہو لہٰذا میرے خیال میں شاید یہ 911 کال کرنے کی سب سے عام وجہ ہو سکتی ہیں اور اس بات سے سب آگاہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے کسی کا آخری وقت قریب آ رہا ہو سانس میں تبدیلیاں اور آوازوں میں تبدیلیاں واقع ہوں گی اور غالباً اس وقت آپ مریض کی جلد کی رنگت میں بھی تبدیلی دیکھیں گے آپ کو کچھ نظر آئے گا اسے جلد پر دھبے یا موٹلنگ کہتے ہیں اس سے جلد کی رنگت بدل جاتی ہے یہ دھبے یا موٹلنگ پہلے جسم کے سیروں سے شروع ہوتے ہیں یعنی انگلیاں اور پنجے اور پھر ہر طرف پھیل جاتے ہیں اگر مریض زیادہ دیر کے سی سطح پر لیٹے رہے ہیں تو شاید آپ کو یہ دھبے ان کی کمر پر بھی نظر آئیں خوش آواز قائم رکھنے کے میار میں بھی پہلے سے بہت زیادہ تبدیلی نظر آئے گی میرا مطلب ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آخری وقت تک خوش آواز میں ہے اور اپنے آخری الفاظ کہتے ہوئے جیسے کہ فلموں میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور رخصت ہو جاتے ہیں لیکن اکثر شاید وہ حقیقت میں موت واقع ہونے سے کچھ وقت پہلے سے بے ہوش ہوتے ہیں لہٰذا وہ کسی قسم کا کھانا یا مشروع بلکل نہیں لیں گے ان کی سانس میں آپ کو بے قائدگی نظر آئے گی شاید آپ کو جلد پر کچھ دھبے یا موٹلنگ بھی نظر آئے جلد کی رنگت میں تبدیلیاں نظر آئیں گی اور وہ چھونے میں بھی تھنڈے محسوس ہوں گے اس موقع پر مو کی دیکھ بات جیسی چیزیں کرنا ضروری ہیں ان کو ہوتوں کو نرم رکھیں اور کسی بھی قسم کی علامات نظر آ رہی ہوں جیسے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ مریض بے چھین ہے یا بستر میں ہل جل نہیں پا رہا بے آرام لگ رہا ہے اس وقت آپ ان کو ان علامات سے نجات کے لیے کوئی دوا دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں تاکہ جسمانی طور پر کوئی بے آرامی نہ ہو لیکن زیادہ تر آپ کو ہمیشہ سانس کی اور ہوش اور ہواس پرین بٹنے کے میار میں تبدیلیاں نظر آئیں گی بہت ممکن ہے کہ آپ کو جسمانی اخراج میں بھی کمی نظر آئے تو ہو سکتا ہے کہ موشن یا پشاپ کا اخراج نہ ہو کیونکہ مریض کچھ زیادہ کھاپی بھی نہیں رہے لہٰذا آپ کو یہ اثر نظر آئے گا درد کی نشانیوں کو پہچاننا میرا خیال میں مریض کے چہرے کے تاثرات کو پڑھنا اور پہچاننا بہت ضروری ہے اکثر اوقات اگر وہ اپنا درد الفاظ میں نہ کہہ پائیں تو آپ کو چہرے میں کچھ تبدیلیاں نظر آئیں گی تکلیف سے ان کا مو بن جائے گا وہ کر رہے ہیں گے کبھی وہ جسم کے کسی حصے کو چھونے کی کوشش بھی کریں گے درد جو ایک خاص حصے میں ہو تو یہ وہ خاص چیزیں ہیں جنہیں آپ یہ سمجھنے کے لئے پہچان سکتے ہیں کہ درد ایک وجہ ہو سکتی ہے